جہاں کہیں آپ جاتے وہ بھی دور کے بیٹھ جاتا ہے جہاں کہیں جاتے مجلس میں وہ بھی فسائی پر بیٹھ جاتا ہے ہر وقت ساتھ رہتا ایک دن آپ مجلس میں بیٹھے تھے تو آپ ہر وقت اس کتے کو کہ وفادار کتہ ہے ہر وقت پیچھے رہتا ہے ہر وقت پیچھے رہتا ہے پیچھے رہتا ہے اس کی اس ادافت پر جو پیار آیا تو حضرت جنید بغدادی نے اس کتے پر توجہ کر دی اس پر توجہ کر دی توجہ کی تو فرماتی ہیں کہ اس کے بعد وہ کتہ اب شہر بغداد میں جہاں بیٹھتا تیس تیس چالیس کتے اس کی مجلس میں عدد کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے وہ کتہ جہاں بیٹھتا تیس تیس چالیس چالیس کتے اس کی مجلس میں عدد کے ساتھ بیٹھ جاتے تو گویا اس کتے پہ نظر ہو گئی تو کتوں کو بھی پہچان ہو گئی کہ اب یہ نظر والا کتہ ہے کتوں کو بھی سمجھ آ گئی اگلے وقت کے کتے تھے نا آج کے دور کے نہیں تھے کتوں کو بھی سمجھ آ گئی کہ اس پر ولی کی نظر ہو گئی ہے اور ولی کی نظر ہو جائے تو کتہ بھی عام کتوں جائے کہ کتے پر ولی کی نظر ہو جائے تو کتہ بھی عام کتوں جیسا نہیں رہتا یہ تو بختیوں کو خبر ہے اور تاجب کی بات ہے کہ انسان پر ولی کی نظر ہو جائے تو وہ آن انسانوں جیسا کیسے رہ جاتا ہے اس کی خسلتیں وہ کیسے رہ جاتی ہیں اس کے ذوق بدل جاتے ہیں خسلتیں بدل جاتی ہیں اور خسلتیں یوں بدلتی ہیں کہ ناسوتی انسان کا قبضہ چھوٹتا ہے اور ملکوتی انسان جب غالب آتا ہے تو ملکوتی انسان اس کے من کو مالہ آلہ کے ساتھ ملا دیتا ہے جور دیتا ہے وہ بندہ چلتا پھرتا تو گری کچھوں میں ہے یہی سبزی آلو تماتری پیاز کھاتا ہے یہی روتی کھاتا ہے یہی چامل کھاتا ہے یہی کپڑے پہنتا ہے اسی گھر میں رہتا ہے چھجو کی میں کاموں کی میں اسی جگہ ہی رہا کرتے تھے حضرت خاجہ محمد شبی رحمت اللہ علیہ اور دیکھنے والوں نے ان کے ناسوتی جسم کو دیکھا اس ولی کو کہ بہتر مشریع یہاں چھجو کی میں رہتا ہے انہیں یہ خبر نہیں کہ جسم چھجو کی میں رہتا ہے روح ارچل وہ اللہ پہ رہتی ہے اندر قیزان فخت فیہ میں روحی والا انسان جب غالب آجاتا ہے تو سلسال من حامہ مسلون والا انسان مغلوب ہو جاتا ہے پھر اُس انسان کا رشتہ مالہ اعلیٰ کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو جو کفیتیں مالہ اعلیٰ پر ہوتی ہیں وہ کفیتیں اس کے دل کی ہوتی ہیں